مجھے مت چھوڑ کر جاؤ اپنی جان خطرے میں ڈال کر انہی انچے پہاڑوں کو سر کرنے جاتے ہیں لیکن سب زندہ نہیں لوٹتے ایوریسٹ کو برف کا مقبرا بھی کہا جاتا ہے اسی برف میں آج ایک دفن سلیپنگ بیوٹی کی کہانی جانے اگر انہی انچے پہاڑوں پر کسی کی ڈیتھ ہو جائے یا کوئی زخمی ہو جائے تو اس کو نیچے لے کر آنا بھی کسی خطرے سے کم نہیں لوگ انہی ڈیڈ باڈیز کو ڈینڈ مارک کے طور پر یوز کرتے ہیں 1998 میں فرانسس اور اس کا شہر سٹیگر بغیر اکسیجن کی ایوریسٹ کی چوٹی سر کرنا چاہتے تھے ان کے پاس کوئی مدد یا کوئی شرپہ بھی نہیں تھے فرانسس پہلی امریکن عورت تھی جو ایوریسٹ کی چوٹی تک پہنچنا چاہتی تھی لیکن وہ دونوں کہاں رہ گئے چوٹی سر کر کے کوئی بھی خطرہ نہیں ٹل جاتا اور بہت زیادہ ایکسیڈنٹس واپس اترتے وقت ہوتے ہیں کیونکہ تھکاوت اور اکسیجن کی کمی کی وجہ سے انسان کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتا اور انسان آہستہ آہستہ موت کی طرف جا رہا ہوتا ہے فرانسس ایک ایک ایکسپرٹ کلائمبر فیملی سے تعلق رکھتی تھی اور اس کو کلائمنگ میں مہارت حاصل تھی 22nd میں 1998 میں وہ آخری بار ایوریسٹ کی چوٹی کے قریب پہنچے لیکن ان کو نیچے واپس آنا پڑا موسم کی خرابی، ہوا کا پریشر اور دھوند کی وجہ سے انہیں کچھ دکھائی نہ دیتا تھا وہ چار دن اسی طرح ایوریسٹ کے ڈیتھ زون میں ہی بھٹکتے رہے اور اسی دھوند کی وجہ سے وہ دونوں بچھڑ گئے سرگئی ایڈوانس پیس کیمپ تک واپس آ گیا کہ شاید فرانسس بھی وہاں پہنچ گئی ہو لیکن فرانسس کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا 24th میں کو کافی لوگوں نے فرانسس کو آخری سانسے لیتے ہوئے دیکھا لیکن وہ لوگ اس کو دیکھ کر گزر گئے کیونکہ یہاں پر اس کی کوئی مدد نہیں ہو سکتی تھی دو کلائمنگ پارٹنرز این اور کیتھی نے اسی کلائمنگ کے دوران فرانسس کو دیکھا اس کے جل دودھ جیسی سفید ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اس کو پورسلینڈ ڈال کہا گیا اس نے اپنے گلپس اتار کر پھینک دیئے تھے جو ہائپو تھرمیا کی نشانی ہے جس میں انسان کا جسم سخت سردی میں جلنا شروع کر دیتا ہے اور اسی میں وہ اپنے کپڑے اتار کر پھینکنا شروع کر دیتا ہے فرانسس کا جسم سوچ چکا تھا اور وہ حرکت بھی نہیں کر سکتی تھی اس نے جیسے ہی ان دونوں کلائمنگ پارٹنرز کو دیکھا اس نے کہا مجھے مت چھوڑ کر جاؤ دونوں پارٹنرز نے اپنے سفر کو تر کرنے کا سوچا اور اس کو مل کر اپنے کندے کا سہارا دیا لیکن کچھ ہی دیر بعد ان دونوں کو بھی اپنی جان خطرے میں لگنے لگی ان دونوں پارٹنرز نے باقی ٹیم کی مدد بھی لینی چاہی لیکن لوگ انکار کر کے گزر جاتے یہاں تک کہ اس کی امریکن ٹیم نے بھی اپنا سفر جاری رکھا ان کلائمنگ پارٹنرز نے اس کو ایک جگہ پر لٹا دیا فرانسس کے پاس کوئی آکسیجن ٹینک نہیں تھا این اور کیتھی کی اپنی آکسیجن بھی ختم ہو رہی تھی مائنس تھرٹی کی ٹمپریچر اور اتنی بلندی پر ان دونوں کا رہنا بھی ٹھیک نہیں تھا اس لیے ان دونوں نے اس کو یہیں چھوڑنے کا فیصلہ کیا فرانسس کے آخری الفاظ آج تک ان کو خوف دلاتے ہیں تم سب میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو یہ دونوں یہ منظر آج تک نہیں بلا سکے کیا تھے یہ منظر دیکھ کر اتنی ایموشنل ہو گئی کہ اس کے مطابق وہ جلد جلد زمین پر واپس جانا چاہتی تھی اس نے اس سال ایوریسٹ کا سفر یہیں ترک کر دیا فرانسس کا شوہر بھی اپنی طرف سے اس کو ڈھونڈنے نکلا لیکن اس کے ڈیڈ باڈی بھی ایک سال بعد واپس ملی 2007 میں این واپس ایوریسٹ پر گیا اور فرانسس کی ڈیڈ باڈی کو اس نے امریکن فلیگ سے لپیٹ دیا کیونکہ اس پہاڑ پر اس کو دفنانا تو ممکن نہیں تھا ہر سال ایوریسٹ کی چوٹی کے قریب جو بھی کوہ پیما گزرتے ہیں وہ سلیپنگ بیوٹی کو ضرور دیکھتے ہیں تو دوستو آپ کو ایک کہانی کیسی لگی اگر آپ اس قسم کی مزید کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی موسیقی